ہی ورسپ گائیز تو کے پرناس سار کی گیمپلی ویڈیو میں آپ سب بھی کا سواگت ہے تو آج ہم کھیلنے جا رہے ہیں جی ٹی فائیب تو یہ گیم میں نے پہلے کبھی نہیں کھیلا میں فرسٹ ٹائم ٹرائے کر رہا ہوں کیونکہ یہ گیم کافی زیادہ پوپلر ہے اور اس گیم کو ریلیج ہوئے آج پوری ساتھ آٹھ سال ہو چکے ہیں اور اس گیم کے بارے میں آپ کو بتانے کی زیادہ کچھ ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو بھی گیم ہے وہ اس گیم کو لگ وقت تو پھیل چکے ہیں اور جس نے نہیں کھیلا وہ اس گیم کے بارے میں جانتا بھی ہے اور کافی آپ نے اس گیم کے گیمپلے بغیرہ یوٹیوب پر دیکھے ہوں گے تو آج ہم اس گیم کا فرسٹ میسن کھیلنے جا رہے ہیں تو چلیے کھیلتے ہیں پھر تو گائیس گیم کے فرسٹ میسن میں ہی ہم ایک بینک کے اندر روبری کرنے کے لیے آگئے ہیں دیکھ سکتے ہو میرے دو ساتھی ہیں اور میں ہوں اور ہم نے ان لوگوں کو قید کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں جاتا کچھ تو میں نے اس گیم کے بارے میں بہت کچھ دیکھا ہے بیسے تو پھر اس گیم کے بارے میں تو میں سے زیادہ کچھ پتا نہیں ہے تو یہ یہاں پہ ایک لیڈی جیل جو لیٹی ہوئی ہے جو بھول رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو دانے دو گھر پہ اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو یہ پولش کو مانے ان کے خور میں سے دے دیں گے تو ابھی میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں میں ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیتا ہوں وہ جو سامنے کمرہ ہے اس کے اندر بند کر دیتا ہوں اور اس لیڈی کو بھی لیایا ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ چھوڑ گیرہ کر کے اور گرنگ گیرہ بھی کافی اچھے سے کل دی یہاں پہ چلے بھائی ٹکلے اندر سلا جا دیں گے تو میں یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر کیمرے لگے ہیں تو میں نے ان ٹی وی کو پوڑ دیا ہے کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو ہماری وہ آئیڈنٹیفکی رہا ہے ان کے پاس سامنے نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے ساتھی کا نام کر رہے ہیں اس لیے ہمیں کوئی دیکھ نہیں ہوگی تو میں نے ان کو ایک کمرے کے اندر لوگ کر دیا ہے تو میں نے پہلے درواز جی کے اوپر ایک ٹائم بوم لگا دیا تھا اب میں اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو ٹائم بوم یہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور دروازہ ابھی اس کا کھل چکا ہے تو چلدی سے ہم جاتے ہیں اور وہاں سے اٹھاتے ہیں اور چلدی سے نکل دیں کیونکہ اس کا الارم بچ چکا اور پولیس کبھی بھی یہاں پہ آنے والی ہے کبھی بھی یہاں پہ آسکے ہیں یہ گیم کافی مست گیم ہے یہ میں نے تو پہلے کبھی ٹائم نہیں کیا اسی بار کہہ رہا ہوں اگر اس کی ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں اسی گیم پلے اور آگے ڈالتا رہا ہوں تو میں نے کافی یہاں سے کیس اکٹھا کر لیا ہے اس کا ٹوٹل جو ایماؤنٹ انڈین کرنسی میں آپ دیکھیں تو لگ بلیم ڈولر میں ہو جائے گئے ارے بھائی یہ سیکیورٹی گارڈ آگیا یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ پتہ نہیں کہاں سے آگیا ہے اور یہ بول رہا ہے کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا اور تمہارا فیس ہمارے لئے کافی جیدہ امپورٹینٹ ہے تو مجھے اسے مارنا ہوگا ہم زیادی سے مار دیتا ہوں تب تکیئے کیونکہ یہ مایکل نو کو نہ مار دے یہ پٹہ سے ہیڈ سوٹ اس کوٹی گارڈ تو میں نے مار دیا ہے اور سائرن سے پتہ چل رہا ہے کہ باہر پولیس آ چکی ہے اور وہاں پہ ہمیں جا کے کچھ دیکھنا ہوگا اور لگتا ہے پولیس سے فائٹ بھی لے نہیں پڑ سکتا ہے میں جاتا ہوں باہر اور یہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے پیچھے کا گیٹ دروازہ بند ہے اور یہاں پہ بھی ایک ٹائم اوم لگانا ہوگا تو میں دروازہ کو اکھل لیتا ہوں پہلے اس کے بعد جاتا ہوں باہر دروازہ کو میں نے کھول دیا ہے اور پولیس کا سائرن تو بجھ دی رہا ہے ابھی تک دیکھتے ہیں کتنے پولیس والے ہوں گے نکٹا دیں گے سبھی کو اپنے پاس گن ہے اور اپنے ساتھوں پاس بھی اوٹومیٹک گن ہے تو اس سے ہمیں زیادہ کچھ دکھت نہیں ہوگی میں نے گن کو ریلوڈ کر دیا دیکھتے ہیں سامنے اسے پیٹ دینے کے لئے کھول لے چاہوں پہلے میں اور یہ سارے شکل ہے پاس پاس ہے ایڈیس اور اور یہ کچھیں بھی یہاں پہ چار گاڑی آیا چکہ یہاں یہ گاڑی ہو رہا ہے چار گاڑی ہوں کہ ان میں بہت سبھی کو ایڈیس اور دے رہا ہوں چاکہ مجھے زیادہ دکھت نہ ہو کیونکہ یہ دلدی مرتے نہیں ہیں ان کو بہت زیادہ گولیاں ماننے بڑتے ہیں اسے گول نہیں دے گاڑی ہوں میرے پاس 500 300 گئے میرے پاس پھر بھی ٹائم بڑھ جائے گا دیکھتے ہیں تو گائز آپ کو اس گیم کے لاؤ اور کون سے کون سے گیم اچھے لگتے ہیں وہ کمینڈ کر کے بتائیں میں ان کے اوپر بھی گیم پہلے مناؤں اور چینل کو سبسکرائب میں نے سبھی پول سکالوں کو لپیٹ کیا سائد سبھی پورے ختم ہو سکے تو میں جلدی جاتا ہوں باہر اور اپنے گاڑی کے لئے بھی باہر کڑی ہوئی ہے فلس والوں گاڑی تو ہم لے نہیں سکتے کیونکہ ہم نے جو گاڑی لیا ہے اسی کے اندر جانا ہو کیونکہ ہمارا ایک ساتھی ہے وہ ویٹ کر رہا ہے وہاں پہ اسے میں نے پہلے ہی وہاں سے وہاں پہ رکھ دیا تھا اس گیم کو آئے ہوئے سائد 2015 کے اندر آئے تھا اور کافی زیادہ پوپلر ہے یہ گیم سے آئے تب سے ابھی تک پوپلر ہے اور یہ جی ٹی کا کافی زیادہ فیمس گیم ہے جی ٹی سریز کا کیونکہ جب بھی کوئی گیم کا نام لیتے تو سب سے پھر جی ٹی کا نام آتا ہے اور اسی گیم کی وجہ سے گیمنگ کلچر تو اتنی زیادہ پوپلر ہوچکے ہیں اور اس کی گرافک بھی کافی اچھی ہے اس گیم بھی اور میں نے پلس والوں کو مار دیا اور ایک بھی اورا بھی آگیا ابھی تک اور ان کو بھی میں نے مار دیا اور لگتا ہے ایک دو گاڑی اور آ رہی ہے سامنے سے ہاں 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 یہ دو گاڑی اور آگئی ان کو بھی مار دیتا ہوں اور تب جا کے بیٹھا ہوں تو گائز ان کو میں نے مار دیا اپنی گاڑی میں جانے کی باری آگئی ہم جاتے ہیں اپنی گاڑی میں یہ ہماری بیٹھ کر رہا تھا یہ چلتے ہیں یہ چلتے ہیں یہ کئی آئی ڈیا نہیں ہے ہمیں کام پر جانا ہے میں بس اس گیم کو کہلتے ہا رہا ہوں کافی مزا آ رہے اس گیم کو کہلتے ہوئے اور اس کی گرافک بھی کافی اچھی ہوئے اس کی گرافک ہے اس کی گیم پلے مست ہے اس کا کنٹرولنگ بھی اچھی اس کی اس کی بھی چیز اچھی ہے کافی اس نے ہمارے ڈرائیور کو مار دیا اس میں ڈرائیور کو باہر کرتا ہوں کافی دوک ہو رہا کیونکہ ہمارے بیٹھ کر رہا تھا اس میں دیر سے پلیس والوں سے میرا پیچھا چھوٹ سکا ہے اب جلدی سے میں جاتا ہوں تو ابھی مجھے پتہ تلائے کہ ہمیں ایک چوپر جو ہوتا ہے وہ پکڑنا ہے باہر جا کے اس سیٹی سے باہر جا کے ہمیں ایک چوپر کو لینا ہے اور ہمارا پہلے سے وہاں پہ کرنٹ کی ہوئے اس کے اوپر ہمیں جانا ہے اور اور پلیس والوں کی گاڑی آیا سامنے سے اور ان کو دو چھوٹیں ہمیں ہمیں ہمارے گا کیونکہ ہمیں کوئی دکھ تو نہیں ہوں تو گائیس پلیس والوں نے آگے کا راستہ بند کیا ہوا ہے تو مجھے اس راستے جانا ہوگا اور آواز سے پتہ تلائے کہ یہاں سے ٹرین بھی آ رہی ہے سامنے سے ٹرین کے آنے سے پہلے جانا ہوگا تو گائیس پلیس والوں نے میرے گاڑی کے کیونکہ یہ ٹرین کے آنے سے پہلے گا اور ہمارے گاڑی بھی ٹرین سے بیٹھ چکی ہے ورنب میں تو نکال دیتا گاڑی کو کیونکہ اس ٹرین کے آنے سے پہلے گا اس لئے دکت ہوگی ورنہ تو یہ نکل جاتی ہے تو ٹرین کے آنے سے جلدی سے چلو یہاں پہ ہمیں رکھنا نہیں کہ پلیس بھی آنے والی ہے لیکن مایکل کہہ ہمیں اپنے پلان کی حساب سے چلنا ہوگا ہمیں وہ سوپر لینا ہوگا جا کے وہیں پہ ہم جا سکتے ہیں ایسے ہم پلین کو بیچ میں ایکجٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اپنے بات کر رہے ہیں اچھے سے یہ کون ہے کیا مجھے کوئی کونٹریٹ کے لئے رہا ہے ابے یار اس نے میرے ایک ساتھی کو مار دی اس نے پتہ نہیں مجھے کوئی بھی آئیڈی نہیں یہ کون ہے اس نے مایکل کو بھی بار دیا گا اور وہ بھاگیا وہ اپنی گاڑے لے کے آئے اسے کیونکہ پتا تھا کہ ہم یہیں پہ آنے والے ہیں یہ پہلے سے یہاں پہ ہے پتہ نہیں کسی نے کیا خبر دیا تو مایکل ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے اور مری کو اب جان بت نہیں سکتی اور پلس والے بھی آ رہے ہیں تو ان پلس والوں کی بجائے سے میرا ایک ساتھی مارا جاتا چکا ہے مایکل مارا جاتا تو میں ان کو ماروں گا میں اے سے جانے والا نہیں ہوں تو اور بھی پلس والوں کی گاڑی آ رہے ہیں مجھے مجھے پھول کریں کافی زیادہ گاڑیاں یہ آ رہ ہے اکیلا تو کیونکہ میرے ساتھی بھی مارے جا چکے ہیں مجھے لگتا کہ مجھے یہاں سے پچھ ہی اٹھنا ہوگا اور ان کی ایک گھڑی کو میں نے توڑ دیا اور یہ دیکھ سکتے ہو کہ چار پانچ گھڑی اور آ چکی یہاں پہ ہے کیونکہ یہاں پہ ایک لڑکی ہے مجھے لگتا کہ اسے ہوسٹیج بنائے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا برنے یہاں پلس کافی زیادہ آ چکے مجھے یہاں سے جانے نہیں دیں گے وہ لوگ تو میں نے اس لڑکی کو اسٹیج بنا لیا اور ان کو بہت دیا کہ اگر تم مجھے مبار ہوگی تو میں اس لڑکی کو مار دوں گا تو قائد مجھے اس سے باہر کرنے کا ٹائم مل گیا کافی زیادہ اور میں یہاں سے نکلتا ہوں تب تک کہ پولیس بارناس سے میں کافی زیادہ دور جات سکا ہوں تو یہ ایک آید مجھے لگتا کہ مائیکل کا فرنل چل رہا ہے فرنل کیا وہ اسے فرنل بولتے گا وہ ہی چل رہا ہے تو یہاں پہ یہ پادری ہے جو بتا رہا ہے ان کا مائیکل کافی اچھا ویگتی تھا اور اگرہ اگرہ جو بتاتی ہے نا وہ بتا رہا ہے یہ ایک منٹ گائد یہ تو وہی بندہ ہے نا جس نے ہمیں مائیکل کو گولے ماری تھی نا یہ تو وہی بندہ ہے یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے بے یار یہ اور یہ کون ہے بے یار مائیکل نے اپنے فرنل کے ساتھ چیٹ کیا جیسے کہ ٹریور کے ساتھ اور اپنے ایک اور ساتھے کے ساتھ لگتا ہے وہ ایمو جو تھی وہ نکلی ایمو تھی تو گائچ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ گیمپلے کے ساتھ تب تک کے لئے اماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں موسیقی